السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیا آپ جانتے ہیں سب سے پہلے طلاق کس نے دی تھی تو چلیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں جب حضرت اسمائل علیہ السلام کی شادی قبیل بنی جرہم کی ایک لڑکی سے ہوئی تو حضرت اسمائل علیہ السلام زندگی گزارنے کے لئے شکار کرتے تھے اور اسی سے گھر چلاتے تھے کبھی انہیں شکار ملتا تھا اور کبھی شکار نہیں ملتا تھا ایک مرتبہ حضرت اسمائل علیہ السلام شکار کے لئے گئے تھے اسی درمیان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام آ گئے تو انہوں نے اپنی بہو سے پوچھا کیا حال ہے تو وہ کہنے لگی بس زندگی کسی طرح گزر رہی ہے حضرت اسمائل علیہ السلام کی بیوی نے اس طرح ناشکری کی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا اب میں چلتا ہوں جب تمہارا شوہر گھر پر آ جائے تو انہیں میرا سلام کہنا اور ان سے کہہ دینا تمہارے گھر کی چوکھٹ اچھی نہیں ہے اسے بدل لے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کو سمجھ نہیں سکی جب حضرت اسمائل علیہ السلام گھر پر آئے تو اس نے سب کچھ بتا دیا تو حضرت اسمائل علیہ السلام سمجھ گئے اپنی بیوی عمارہ بنت سعید سے کہا کہ میرے اببہ حضور کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ تمہاری بیوی ناشکری ہے اسے طلاق دے دو حضرت اسمائل علیہ السلام نے امارہ بنت سعید کو طلاق دے دی اور یہ تھی دنیا کی سب سے پہلی طلاق اللہ تعالی ہم لوگوں کو ناشکری سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین اور اس طرح کے اسلامی کی نفرمیشن کو حاصل کرنے کے لیے میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں